کائناتیز، مارز یا مریخ جو پلانٹ ہے وہ انسانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک فیسینیشن رکھتا رہا ہے اب اس مہینے فیبروری میں تین مشن زمین سے مارز پر پہنچیں گے ایک لحاظ سے یہ ایک زمین کی انویزن ہے مارز کے اوپر 9 فروری کو ایک یونیرڈ عرب ایماریٹس یا یو ہائی کا ایک مشن ہپ کے نام سے مارز پر پہنچے گا یہ ایک اوربیٹر ہے اس کے اگلے دن 10 فروری کو ایک چین کا مشن ہے تیان وین ون کے نام سے جو وہاں پر پہنچے گا اور اس کے ساتھ اوربیٹر کے ساتھ ایک روور بھی اس میں شامل ہے اور پھر اٹھارہ فروری کو ایک نیسا کا مشن ہے پرسیویرنس کے نام سے وہ بھی وہاں پر پہنچے گا تو مسئلہ کیا ہے مارس پر ہمیں کیوں اتنا انٹریسٹ ہے دراصل اس کا تعلق جو ہے وہ مارس کی ہسٹری سے ہے اور ایک لحاظ سے مارس کے فیوچر سروی ہسٹری سے اس لحاظ سے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مارس جو ہے کئی عرب سال پہلے تین ساڑھے تین عرب سال پہلے وہ ایک گرم پلانٹ بھی تھا اور وہاں پر سرفیس کے اوپر اس کی سطح کے اوپر وہاں پر پانی بھی موجود تھا خیال یہ ہے کہ وہاں پر سمندر بھی تھے اور وہاں پر غالباً بارش بھی ہوتی تھی لیکن اگر آج آپ مریخ یا مارس کو دیکھیں تو وہ بلکل ایک سہرہ کی طرح کا ہے اور اس کی سرفس پر کوئی پانی موجود نہیں تو پانی کو کیا ہوا کہاں گیا وہ پانی اور ایک لحاظ سے اس کا مستقبل سے بھی تعلق ہے کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ کہیں پر پانی موجود ہے تو پھر جب اور میں اگر کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں کہوں گا کہ جب انسان وہاں پر پہنچے اور وہاں پر شاید وہ سیٹلمنٹ بنائے تو ہمیں وہاں پر اس پانی کی ضرورت ہوگی تو ان سوالوں کے جوابات کے لیے یہ مشنز وہاں پر جا رہے ہیں تو میں نے جو ناسا کا مشن پرسیویرنس اور جہاں پر وہ جا رہا ہے جزیرو کریٹر اس کے سلسلے میں ایک اور ویڈیو بنایا تھا آپ وہ دیکھیں لیکن آج میں ذرا مختصرا بات کرنا چاہتا ہوں یو اے ای کا مشن اور چائنا کا جو مشن ہے وہ کس قسم کے سوالات کو تلاش کر رہے ہیں یو اے ای کا مشن یہ ایک آربیٹر ہے اور وہ اس لحاظ سے ڈیزائن ہے کہ وہ مریق کے ایٹمسفیر کو سٹیڈی کرے اب کچھ سال پہلے ایک اور مشن تھا میون کے نام سے اس نے یہ دریافت کیا کہ مریق کا جو ایٹمسفیر ہے غالباً وہ اس لیے کمزور ہوتا چلا گیا کیونکہ تین ارب سال پہلے مریق یا مارس اس کی مگنیٹک فیلڈ غائب ہو گئے اب یہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے کہ مگنیٹک فیلڈ زمین کے اوپر تو ہے لیکن مارس کے اوپر وہ کیوں ختم ہو گئی؟ اس کا تعلق شاید اس کے سائز سے ہے کیونکہ مریق جو ہے وہ زمین سے تھوڑا چھوٹا سیارہ ہے تو شاید اس کا جو کور ہے جو آئرن کور وہ شاید اس مقناطیسی قوت یا مگنیٹک فیلڈ کو وہ مینٹین نہیں کر سکا لیکن اس کا ایک اثر یہ پڑا کہ یہ جو سولر وینڈ تھی اس کی وجہ سے جو ریاکشن ہوئے اس کے ایٹمسفیر میں تو جو ایٹمسفیر کے پارٹیکلز ہیں ہائیڈروجن ہیں آکسوجن ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے بریک اپ ہوئی اور وہ لیک ہوتی چلی گئی اس قسم کے پروسس کو سائنٹس کہتے ہیں سپٹرنگ اب کچھ اور دریقے بھی ہیں جس سے ایٹمسفیر کے یہ جو پارٹیکلز ہیں وہ لوز ہو سکتے ہیں وہ اسکیپ کر سکتے ہیں مارس کے ایٹمسفیر سے تو اب جو یو اے ای کا مشن ہے اس کا ایک انسٹرومنٹ اس کا سارا فوکس اس چیز کو میجر کرنا ہے کہ یہ جو مریخ یا مارس کا ایٹمسفیر ہے اس کے پارٹیکلز کس طرح سے لوز ہو رہے ہیں اور پھر وہ ٹیسٹ کرے گا کہ کیا یہ جو مگنیٹک فیلڈ کا لوز تھا کیا اس کی وجہ سے ایٹمسفیر لوز ہوا یا کچھ اور بھی وجوہات ہیں ایک آئیونیزیشن کا تعلق ہے کہ شاید یہ جو پارٹیکلز ہیں ان کے کلیجن ہوتے ہیں آئیون سے شاید وہ اس وجہ سے ایٹمسفیر لوز ہو رہا ہے لیکن یہ ہمیں صرف اس طرح پتا چاہ سکتا ہے جب ہم میجر کریں کہ آج کل جو تھوڑے بہت مالیکیولز بھی ہیں وہ کس طرح سے مارس چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ جو یو اے ای کا اوربیٹر ہے اس میں ایک کیمرہ بھی ہے ہائی ریزولوشن یار اگر آپ اتنی دور جا رہے ہیں مارس تو آپ کے پاس اچھا کیمرہ تو ہونا چاہیے تو امید ہے کہ وہ کافی اچھے قسم کی ہمیں مارس کی تصویریں بھی بھیج سکے گا یہ تو یو اے ای کے مشن کی بات ہوئی لیکن چین کا بھی ایک مشن مارس کی طرف رواں دواں ہے اور وہ دس فروری کو وہاں پر پہنچے گا اس کا نام ہے ٹین ون ون اور ٹین ون اس کا ترجمہ ہے ہیونلی قویشنز آسمانی سوال یا قویشنز فرم ہیون یہ ایک تین سو صدی بی سی کی ایک نظم ہے جس میں ایک سو ستر کے قریب سوالات تھے یہ پرانی نظم یہ اس کے سلسلے میں یہ جو سپیس کرافٹ ہے اس کا نام دیا گیا اور ایک کمپلیٹ سائیڈ نوٹ اگر آپ کو شوق ہو یہ جو روک گروپ ہے پنک فلویڈ کے نام سے ان کا ایک نائنٹین سکسٹی ایٹ کا گانا تھا اس گانے میں انہوں نے اس نظم کا ذکر کیا تھا یہ جو ہیونلی قویشنز والی ہیں تو یہ خالی ایک ٹریویا کی بات ہو گئی اب ٹین ون مریخ پر پہنچے گا اور وہ وہاں پر آربٹ کرنا شروع کردے گا خیال یہ ہے کہ مئی میں اس کا جو لینڈر ہے وہ آربٹر سے ریلیز ہوگا اور وہ جا کر مارس پر لینڈ کرے گا آج تک ناسا کے علاوہ کسی اور ملک کا کوئی سکسیسول مشن مارس پر ابھی تک لینڈ نہیں ہوا دراصل مارس پر لینڈنگ بہت مشکل ہے کیونکہ جب مریخ پر یہ ٹین ون ون پہنچے گا تو وہ اتنے فاصلے کے اوپر ہوگا کہ زمین سے جو کمیونکیشن ہے اس کو کم از کم دس منٹ لگیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سپیس کرافٹ وہاں پر لینڈ کر رہے ہو تو وہ ساری چیزیں پری پروگرامڈ ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پر ہم آخری وقت پر اس کو کوئی مختلف قسم کے انسٹرکشن نہیں دے سکتے تو یہ بہت مشکل کام ہے اور سوویت یونین، روشیا اور یوروپین مشنز جو ہیں وہ سکسیسفل نہیں رہے اور نیسا کے بھی کافی سارے مشنز جو ہیں وہ فیل ہوئے تھے تو یہ بہت بڑا کمال ہوگا اگر چین جو ہے اس کا یہ مشن وہاں پر سکسیسفلی لینڈ ہو اور وہاں پر روور چلنا شروع کر دے اب یہ جو روور ہے وہ ایک جگہ پہنچ رہا ہے جس کا نام ہے یوٹوپیا پلانیشیا یہ ایک بہت بڑا ایمپیکٹ پیسن ہے بلکہ یہ نہ صرف مارس کا بلکہ تمام نظام شمسی کا سب سے بڑا ایمپیکٹ پیسن ہے یہ وہاں پر لینڈ کرے گا اور یہ پہلی دفع نہیں ہے کہ کوئی زمین کی سپیسکرافٹ وہاں پر لینڈ کرے 1977 میں بائیکنگ 2 سپیسکرافٹ وہ اسی جگہ پر اس نے لینڈ کیا تھا یہ ایکویٹر سے کوئی تقریباً 49 50 ڈگریز کے لیٹیٹیوڈ کے اوپر ہے یعنی کہ تھوڑا سا نورت میں ہے اب یہ جو ٹیانون ون کا روور ہے وہ کس قسم کے سوال تلاش کر رہا ہے ابھی کچھ ہی سال پہلے ایک اور آربیٹر مارس کے اوپر اس نے یہ پتہ کیا کہ یہ جو یوٹوپیا پلانیشیا کا علاقہ ہے اس کی سطح کے نیچے غالباً موجود ہے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سطح کے نیچے برف موجود ہے جو پانی کی ہے اور دوبارہ سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اگر یہ جو برف ہے یہ بلکل سطح کے قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جب ہیومن سیٹرمنٹ ہو تو پھر وہاں سے ہم یہ پانی استعمال کر سکتے ہیں اب یہ کتنا پانی ہے؟ یہ بہت بڑی لیک جتنا پانی ہے لیک سپیریئر جو امریکہ میں ہے یہ اتنا جتنا پانی استعمال یہ ہے کہ وہاں پر موجود ہے اب کافی ساری برف پانی کی مریخ کے اوپر وہ اس کے نورت پول اور ساؤت پول کے علاقے پر ہے لیکن وہاں سے برف لانا تو ذرا مشکل ہوگا اگر آپ کی سیٹرمنٹ جو ہیں وہ نیچے کی لیٹیٹیوڈز میں ہیں تو اگر اس علاقے پر ہمیں یہ واقعی پتا چل گیا کہ یہ کچھ انچوں کے نیچے سطح کے نیچے یہ برف موجود ہے تو یہ بہت بڑی ڈسکوری ہوگی تو یہ جو ٹیانون ون کا روور ہے وہ ڈیزائن ہی اس لیے ہے کہ وہ یہ پتا کر سکے کہ کتنی برف کا پانی سطح کے نیچے ہے اور کتنی دور ہے وہ سطح سے کہ ہم اس کو مائن کر سکیں ایک دفعہ اگر ہمیں پانی کی سورس وہاں پر مل جائے تو پھر یاد رکھیں کہ نہ صرف وہ پانی پینے کے حساب سے زندگی کے حساب سے انسانوں کی مدد کر سکتا ہے مگر اگر آپ وہاں پر کوئی چیز اگانا چاہیں اس کے لیے بھی آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی اور پانی کے جو ایٹمز ہیں ہائیڈروجن اور آکسجن اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کر دیں تو آپ کو وہ آکسجن بھی پروائیڈ کر سکتا ہے اور پانی کو زمین سے لے جانا وہ پاسبل نہیں کیونکہ یہ جو وزن ہے پانی کا وہ آپ کو ایک لحاظ سے وہ بہت مہنگا پڑے گا کہ آپ اس کو لانچ کریں تو لوکل سورس مریخ کے اوپر پانی کی وہ بہت ضروری ہے تو یہ جو چائنیز مشن ہے وہ یوٹوپیا پلنیشیا کے علاقے میں وہ یہ سرچ کرے گا کہ وہاں پر اتنی برف کا پانی موجود ہے سطح کے نیچے اور کیا وہ آسانی سے ہمیں مل سکتا ہے یا نہیں اور پھر اٹھارہ فروری کو یہ جو تیسرا مشن ہے ناسا کا پرسیویرنس وہ ایک اور جگہ پر لینڈ کرے گا جس کا نام ہے جزیرو کریٹر اور وہاں پر وہ تلاشی نے کہا کہ کیا وہاں پر کوئی پروٹو لائف یا پروٹو زندگی کے آثار وہاں پر موجود ہیں یا نہیں کیونکہ یہ جو جزیرو کریٹر ہے وہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک وقت اس کے اوپر مریخ کے اوپر پانی کھڑا ہوا تھا بلکہ نہ صرف یہ بلکہ خیال یہ ہے کہ پانی ایک طرف سے وہاں سے آیا اس نے اس کریٹر کو پورا بھر دیا اور پھر وہ دوسری طرف سے وہ لیکھ پی ہوا تو آپ اگر جزیرو کریٹر کے بارے میں پتا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک اور ویڈیو ہے آپ وہ دیکھیں لیکن اس مہینے فروری میں آپ مارس کے اوپر نظر رکھیں ان مشنز کے بارے میں آپ ذرا پتا کر کے رکھیں اور یہ ایک زبردست چیز ہے کہ انسان لڑتے رہیں جھگڑے کرتے رہیں لیکن اس قسم کی جو ایکسپلوریشن ہے وہ ایک لحاظ سے آپ کو بتاتی ہے کہ ہم ایک بڑے سکیل پر ہم ایک سیاروں کے سکیل پر ہم سوچ سکتے ہیں تو پلیز یہ ایک اکسائٹنگ چیز ہے آپ اس میں جوائن کریں موسیقی 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 موسیقی